سسکرائب نہیں کیا تو چلتی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کرلیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ کوئی بھی مشکل حال پریشان حال لوگ ہوں وہ آپ کے ایک وزائف کو آپ کے جو آپ پوست کرتے ہیں اس کو بن جانے پر ہو سکتا ہے اس کی زندگی بدل جائیں اس کی پریشانی ختم ہو جائیں الحمدللہ اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام جو بالکل درست ہو اور جہاں پر آپ رہتے ہو وہ ضرور سینڈ کیا کریں تاکہ آپ کا استخارہ کر سکیں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے کوئی بھی دکھ ہے تکلیف ہے تو ضرور ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے اور خدمت خلق کے لئے ہی اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ پاک نے کہا کہ میں اپنے حقوق یعنی اپنی عبادتیں میں معاف کر دوں گا لیکن دنیا کی جو اپنے ظلم ستم یا پھر ان کے کام نہیں آتے وہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا آج کی سب سے پیاری بات حضرت علی رسولانہ پریشانی ازمائش ہے یا سزا حضرت علی رسولانہ سے کسی نے پوچھا یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پریشانی مسئیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ازمائش ہے یا پھر اللہ کی طرف سے سزا ہے آپ نے جواب دیا جو مسئیبت تجھ پہ اللہ کی طرف لے جائے وہ ازمائش ہے جو مسئیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے جب پریشانی دکھ تکلیفیں آتی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ یہ سوچا کریں گے شاید اللہ پاک نے ہمیں یاد کیا جب کوئی بیماری آئے تو سوچا کریں اللہ پاک نے ہمیں یاد بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں تو بیماری ہی نہیں ہوتی فیرون تھا تو اس کو بخار نہیں کبھی ہوا کوئی بیماری نہیں لگی تو آپ تو شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو یاد کیا آپ کو اگر بخار ہوتا ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے دائد ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے بخار اور تکلیف میں جب کبھی آپ کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہو تو اس سے آپ کے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو وہ جھڑتے ہیں تو تکلیف فریشانی پر بلکل بھی ناظم پشے ماننا ہوا اگر نہ ہی کوئی غلط بات کوئی غلط دعا کیا کریں اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں کسی شخص سے اپنا کام لینے کے لئے آج وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں صرف یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ بڑے سے بڑا آدمی آپ کی بات بھی مانے گا اور الحمدللہ آپ کا ہر کام کرے گا الحمدللہ اگر کسی نے جواب لینی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو آپ کسی جواب ملازمت کرنا چاہتے ہوں وہ جواب آپ کو نہیں ملتی تو آپ یہ وظیفہ تب بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ اللہ کی حکم سے جیسا آپ چاہیں گے ویسے اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے نیت والمراد ہوتی ہے تو آپ کی نیت اگر اچھی ہے تو انشاءاللہ ہر کام آسان ہو جاتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں وظیفہ کا غلط استعمال نہیں کریں آج جب میں وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے بہت لا جواب ہے لفظ ہے یا رحمان بہت ہی رحم کرنے والا ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا رحمانوں کی تسبیح آپ کیا کریں پڑھنے والے دل کی جو سختی ہوگی جس کے پاس آپ چاہ رہے ہوں گے اس کی سختی ختم ہو جائے گی آپ بے شک یہ وظیفہ جب جانے لگیں تو آپ یہ وظیفہ کر کے جائیں یا رستے میں چلتے ہوئے کر لیں یا رحمان اور رحمان اور رحمان پڑھ سکتے ہیں یا رحمان پڑھ سکتے ہیں اس طرح آپ کو آسانی لگے اس طرح آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو یقین مانے اس شخص کے دل میں کتنی بھی سختی ہوگی وہ نرمی میں بدل جائے گی اور الحمدلیلہ وہ آپ کو جب آپ جاؤ گے بہت سے لوگوں میں آپ کو وہ ٹائم بھی دے گا اور وہ غفلت نہیں بڑھتے گا آپ کو دیکھ کے یا آپ سے جو ہے آپ کو اگنور نہیں کر سکتا یہ وظیفہ آپ کس کس وقت کر سکتے ہیں نمبر ایک جب ایسا ہوتا ہے کہ جب خدا نہ خاصہ کسی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ چاہتے کہ اس گھر میں آپ رشتہ لے کے جائیں تو تب یہ وظیفہ کر سکتے ہیں پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کیلئے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اگر وہ سامنے بیٹھا ہے وہ آپ سے ناراض ہے یا آپ سے کھڑی بات کرتا ہے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ وہ آپ سے بالکل بھی سخت دلی سے بات نہیں کرے گا بلکہ اس کے دل میں رحم آئے گا سختی ختم ہو جائے گی اور وہ آپ سے ٹھیک طریقے سے بات کرے گا اگر آپ اس طرح بھی نہیں کر سکتے تو آپ ایسا کیا کریں کوئی مطلب کہ ایسا کوئی آئل ہو جو آپ اپنی سکن پر یوز کر لینا تو اس کے اوپر آپ یہ سو مرتبہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کسی منازمت کے لیے یا نوکری کے لیے جانا ہے تو سو مرتبہ پڑی لیکن اگر آپ کسی جو آئل ہے تیل ہے اس کے اوپر میٹھا جو ہوتا ہے جو چہرے کے پر سکن کے لیے ہوتا ہے زیتون کا تیل ہلکا سا جس کے سامنے آپ لے جانا ہے الحمدلہ وہ آپ سے مسخر ہوگا آپ سے محبت کرے گا اس کے دل کی سختی ختم ہو جائے گی یہ کسی بھی غرض کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن نجاز استعمال نہ کریں اللہ کا کلام میں تو بناظ بلہ ہم اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھا کریں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں اور ہماری جدنے بھی وظائف ہیں وہ لوگوں تک پنچائیں انشاءاللہ اللہ پاک کرم کریں گے آپ کے اوپر بھی اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کی ضرور مدد کریں گے ہر مشکل میں اور اگر آپ تو اقل مضبوط اپنے رب پر رکھتے ہیں اجازت اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارجادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جدہ ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائیہ ہونا خواب میں پشاہ پخانہ دیکھنا اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جدو کی پہلی علامت دوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانا آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا کیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئے عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤذباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤذباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمج جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سرباری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیل رنگے دبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان س کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی ب آپ کو لاکھ ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہے آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد ر رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بچاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استغارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں